ویس ٹی وی ون اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو سے آگاہ رہیں آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ٹین رین بیلڈنگ چائنہ شنگھائی میں پرکشش ڈیزائن کی کئی عمارتیں ہیں جن میں سے سب سے نمائیہ رین بیلڈنگ ہے یہ شاندار عمارت کوپنہیگن کی طرف سے تجویز کردہ نقشہ اور دو ہزار دس ورلڈ ایکسپو کے مطابق بنائی گئی ہے اندر سے نکلتے ہوئی پہلی عمارت سپورٹس اور وارٹر کلچر سینٹر پر مشتمل ہے زمین سے ابرنے والی دوسری عمارت روح اور روشن خیالی کی عقاس ہے اور یہ ایک کانفرنس سینٹر پر مشتمل ہے نمبر نائن ونگ شیپ زید نیشنل میوزیم متحدہ عرب امارات کے سادیات جزیرے پر واقع یہ پہلا میوزیم ہے جو ملک کی تاریخ ثقافت اور سماجی و اقتصادی تبدیلیوں کو نمائع کرتا ہے اس عمارت میں پانچ پروں کی شکل والے ٹاورز ہیں جو تھرمل چمنیوں کی طرح لگتے ہیں اس میوزیم کا بڑا آڈیٹوریم پریزنٹیشنز اور فلموں کے لیے ایک بہترین سیٹ کا حامل ہے جبکہ اس کی لابی میں مختلف ثقافتی پروگرام اور موسیقی وغیرہ کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں نمبر ایٹ باسکٹ بیلڈنگ یو ایس اے دیوہیکل ٹوکری کی شکل میں بنایا گیا ایک خوبصورت اور منفرد دھانچہ ہے اوہائو امریکہ میں واقعی یہ عمارت اپنی نویت کی حیران کون عمارت ہے جس میں لانگ برگر باسکٹ کمپنی کا ہیڈکوارٹر ہے اپنی منفرد شکل کی وجہ سے یہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے یہ عام شاپنگ ٹوکری کی تقلید مگر ایک لانگ برگر کی درمیانی ٹوکری سے ایک سو ساٹھ گناہ بڑی ہے نمبر سیون سائیبر ٹیکچر ایگ آفس بیلڈنگ انڈیا جدید ٹیکنالوجیز کے ساتھ ایک قدرتی شکل کو ملا کر پولٹری سے متاثرہ یہ خصوصی عمارت فن تعمیر کا کمال نمونہ ہے اس عمارت کو ہانگ کانگ کی ایک فرم نے ڈیزائن کیا ہے یہ عمارت محولیاتی ڈیزائن بہترین کنٹرول سسٹمز اور ارتگائی انجینئرنگ کا شہکار ہے نمبر سیکس آرتھ ہاؤس سویٹزر لینڈ حقیقی زندگی ہوبٹ سراخ سے ملتا جلتا آرتھ ہاؤس ایک تعمیراتی موجزہ ہے یہ پہاروں میں بنے قدرتی گھر ہیں جہاں لوگ کئی سالوں سے رہ رہے ہیں اور یہ دنیا کے غیر معمولی گھروں میں سے ہیں نمبر فائیف بابل پیلس فرانس بابل پیلس تھولے سور میر فرانس میں ایک بہت بڑی عمارت ہے اس عمارت کو ہنگری کے میمار انٹی لوگاگ نے ڈیزائن کیا اور یہ انیس سو پچھتر سے انیس سو نواسی کے دوران یعنی چودہ سال میں مکمل ہوئی یہ محل دراصل ایک فرانسیسی سنتکار کے لیے بنایا گیا تھا لیکن بعد میں ایک فیشن ڈیزائنر پیئر کارڈن نے خریدا بارہ سو مربو میٹر کے اس محل میں ایک فرنٹ ایریا پینورامک لاؤنج پانچ سو سیٹوں والا اوپن ائر تھائٹر دس بیڈروم متعدد سمک پول اور آپشاریں شامل ہیں نمبر فور کاسا برٹلو سپین انٹونی گاؤڈے کا ایک شاہکار کاسا برٹلو بارسلونہ کے قلب میں واقع ہے یہ اپنے خوبصورت رنگوں کے امتزاج سے شاندار فن تعمیر کا نمونا ہے یہ حیرت انگیز عمارت ایک سابقہ گھر کی دوبارہ تعمیر ہے جسے گاؤڈے نے انیس سو چار میں دوبارہ ڈیزائن کیا اور بعد میں کئی بار اس کی تجید کی گئی ہے نمبر تھری کاسا ٹیرکوٹا کولمبیا کاسا ٹیرکوٹا مکمل طور پر ہاتھ سے مٹی کے ذریعے بنایا گیا ہے یہ سرامک ہاؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ریگل پہاڑی علاقوں کے مقامی لوگ اسے فلنسٹون ہاؤس کے نام سے بھی پکارتے ہیں یہ مٹی کے ایک بڑے ٹیلے اور ایک کاٹیج کی طرح نظر آتا ہے اور سرسبز ذریعی زمین سے گھرا ہوا ہے نمبر ٹو سٹون ہاؤس پرتگال پتھر کے یہ گھر پرتگال کے فیٹ ماؤنٹینز میں واقع ہے یہ 1974 میں فلنسٹون کارٹون کی انسپائریشن سے بنایا گیا تھا یہ دو بڑے پتھروں کو کنکریٹ سے جوڑ کر بنایا گیا ہے یہ پری ہسٹارک سٹرکچر کا احساس دلاتا ہے اور یہ پرتگال کا ایک اہم سیادتی مقام ہے نمبر ون کارزوے ڈومک سپارٹ پولینڈ بے ترتیب شکل کی یہ امارت شہر کی پرکشش امارت ہے یہ کینگڈم آف کروکٹ میرر کی طرح دکھائی دیتی ہے سوپورٹ کی گلی مانٹے کوسینو میں واقع بظاہر ایک بے ترتیب امارت دراصل ایک شاپنگ سینٹر اور مختلف دفاتر پر مشتمل ایک امارت ہے اسے 2004 میں سینڈرو ٹینسی اور زالسکی نے ڈیزائن کیا تھا پولینڈ میں سب سے زیادہ فوٹوگرافٹ سائٹ میں سے ایک ہے دوستو یہ تھی آج کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز ضرور دیجئے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے نئی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ